موسیقی پرمستکاریو میرے بہت ہی پیارے ججارو کسان دوستو میرے پہنا میرے تیاں میرے نوجوان ویر فتح پروان کرے ہو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح پیارے دوستو اندولن دوبارہ اپنے مکام بلنوں چلیا ہے ودن نا شروع ہویا ہے سما آندا ہندہ ہے کئی باری ہنیری چکھڑ برگی حالات بندے ہندے نے لیکن او دے وچھو اپا اوپ رہے آئے سب تو پہلا تھا میں پنجاب دے انہا جو جارو ویران دا تنمت کردہ ہے جنہا نے انہا حالاتان دے وچھ مورچے دے وچھ بیٹھ کے اپنی حاضری لوائی تے مورچے نو مجبوط رکھیا تے نال دی نال ساڑے حریانے والے ویرانے اور میں بدا ہی دنہ دینی چونہ ہے کہ آج جڑا ایک دو باری سانج ہوئی حریانے دی تے پنجاب دی پہلی باری اپنی سانج ہوئی کنوننا نو لے کے کنوننا دے جریعے سرکار ساڑھی جمین لینی چون دی آئے اور اسی لوگ کے کٹھے ہو کے لڑنے شروع ہوئے ایک او اکٹھ سی کہ آج جڑا اکٹھ ہویا ہے آج ایک ہور بدیا تنگ دے نال اکٹھ ہویا ہے کہ ایسی سرکار دیوز نیتی نو سرکار دیوز چال نو پشاڑ کے کٹھے ہو رہے ہیں ایک او دو بھی بڑی گل ہے کہ انہ دی نیتی نو ایسی ٹھکرایا ہے انہ دی نیتی نو پشاڑیا ہے انہ دی نیتی نو سمجھیا ہے اور بڑی شیتی اوز کٹیا نیتی نو سمجھ دے ہوئے ایسی ایک پلیٹ فارم دے پھر کٹھے ہوئے ہیں ایسی لئی میں ہریانے والے ویران دا تے دلو تنباد کر دیں ایسی سمجھ چے کسان سنجوکتے کسان مورچے والوں ایدے بچہ ایک گل دوک گلہ کر کے میں مطلب ایسی پچھلے پاس ہے تو کیونکہ آج آپ کا کینڈل مارچ کرنا ہے آج دا دن ساڑے لئی بہت اہمیت رکھ دا ہے آج جو دن ہے جس دن ساڑے پلوام ماں دے بچ ساڑے بچے وہ چاہے سی ار پی ایف دے جوان سی چاہے وہ ملٹری دے جوان سی وہ تھے چالی شہید ہوئے ساڑے نو جوان بچے اور آج اونا دا دین ہے تے اونا نو اسی شردانجلی بجو انہوں یاد کرنا ہے رات انہوں اپا سارے آنے جتے گئے پروگرام دے انہوں سار کینڈل مارچ دا پروگرام ہے کینڈل مارچ کرنا ہے انہوں یاد کرنا مارچ دے تے نال دی نال جڑے ساڑے لگ پاک سوا دو سو دے قریب کسان شہید ہوئے ہیں انہوں بھی ساڑا ایک کینڈل مارچ سمرپت ہوئے گا نال سولان فروری نو تیڑا بہت بڑا دین ہے سولان فروری دا دین سولان فروری نو ساڑے بہت ہی اونہار لیڈر جے کہا جاوے جے ایک ایل کیے کہ کسانہ دے مسیحہ سی سر شوٹو رام پاہمے انہوں اپا آئیں جوڑ کے آج دے سمیں دے مطابق آج دے تراتل دے ان سارے قید یہ بھی ہو حریانے چاہ گیا انہوں دا علاقہ لیکن حریانہ نہیں ہو سوے لے پنجاب حریانہ سارا ایک کسی جسوے لے ہو لڑے تے میرا کھیل ہے کل نو ساری کہانی حریانے والے ویران دے جبان تو تہاڑے نال روبرو کراما گے کہ کس طرح انہوں نے کسانہ دے مسیحے ہو نبڑے انہوں نے پرسوں دن منایا جانا ہے انہوں نے جانم دہا ہے میں اپیل کروں گا کہ حریانے دے سمچی لیڈرشپ تے حریانے دے جیڑے اتھے ویر پہنچے نے او پرسوں دا دین او اس محبوب نیتہ دے یاد دے بچ اتھے کٹھے ہون دی کرپالتہ کرنا اتھے جرور بچ شامل ہو کے دی اتھے انہوں نے یاد کرنا ہے انہوں نے لوگ کان دے سمڑے ساڑے جیڑے آم لوگ جیڑے نہیں جان دے کے سرشوٹو رام کون سی کی کیتا انہوں نے انہوں نے دسن کے سرشوٹو رام کون سی تا میرے دوستوں میں جیادہ سما نہ لیندہ ہویا بس انہیں بینٹی کر کے میں اب دی غلط سمابت کرنی ہے کہ جیڑا ایک سرکار نے جیس طرح دے ہاتھ کنڈے بھرتنے شروع کیتے ہیں تو ہڈی گڑڈی تھوڑا ٹریکٹر چاہے کیتے بھی سی انہوں نے نمبر لے آئے اور انہوں نے بھی نوٹس دینے شروع کیتے ہیں چاہے ہو پنجاب بیٹھا چاہے ہو ہماشل دیو چاہے ہو یوپی چاہے ہو حریانی چاہے ہو راجستان چاہے ہیں انہوں نے نوٹس جانے شروع ہوئے ہیں اے نا نوٹسان دا ایک کوئی مقصدہ سرکار دا کہ اس اندولنو کمجور کمے کرنا ہے کیونکہ جیس پینڈدے بے چیک باری اندول اے ہی جا کوئی نوٹس چلیا جاندہ ہے پلیس بلوں تو سارے پینڈدے بے چیک باری کبرہت بن جاندی ہے کہ پلیس نے صدیاجی پتا نہیں کی گل ہے اندولنو کمجور کرن واشتے ہتھ کنڈے برتے جا رہے ہیں لیکن اے کلیر کر دیئے اج تک جننے بھی نجائز ساڑے کسان نہ دے ہوتے کسان بچہ دے ہوتے جاں جڑے ساڑے ہوتے سمرتھک آئے انہوں نے جڑے بھی پرچے درج ہو رہے نے جا ہوئے نے انہوں نے سارے ہاں دی لڑائی سنیوکت کسان مورچا موری ہو کے لڑ رہا ہے لڑے گا ساڑی جڑی ٹیم بن چکی ہے او اس ٹیم نے پتہ لگیا ہے میں انہیں پوچھ رہا ہے سب کیل سا بیٹے نے داس ساڑے کسان نہ دیا جمانتہ ہو چکییاں باہر لے آن دے نے باکییاں دیں باری باری مدلو جمانتہ ٹنگ دینا لاؤن دی کوشش کر رہے ہیں سارے ہاں نو باہر کڑھاں گے اور کبراؤن دی لوڑنی اجے ہے نوٹ ساؤن گے لڑائی لڑن والیاں نو ایک گل یاد رکھنی پہنی ہے تا یاد رکھن دی لوڑ ہے کہ اندولن کرن والے لوگ کدے سہولتاں دی امید نہیں رکھ دے اندولن کرن والے لوگ کانوں اے من کے چلنا پہنے ہیں کہ جیل ساڑا کر رہے ہیں لڑھیاں ڈھنگا ساڑیاں شنگار آئے ہیں ساڑنو چلنے پہنے ہیں ساڑیاں 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 اسی لڑائی لڑ رہے ہیں ساڑھی ہوندنو بچون دی اسی لڑائی لڑ رہے ہیں ساڑے بچیاں دی جندگی دی اسی سن پتہ سن دیس کہ کس طریقے دے نال ساڑھی جمین پروز کے کارپوریٹ لوکانو دین دی سرکار دی پولسی آئے اسی یو دیتے لڑائی لڑ رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہوئے لڑائی لمبی چلے گی میں پھر بینتی کر دیاں کہہل نہیں کرنی ایک کہہل دی ہنے ریدے نال آپ پہ ایک باری پچھے جاڑ گیاں ان دوبارہ کہہل نہ دماغ چلے کے آئے اور تھنڈے دماغ دینا جمین دس کے گئے نہیں چاچا جید سنگ نے اے لڑائی نو مہینے لڑییا نو مہینے جیڈی گردوارہ صدار لہر دے سمیتے چابیان دی لڑائی دو سال چلی یا دو سال تا میرے دوستو حجے کوش چمانی ہویا حجے تا مہینے ہوئے نہیں اے لڑائی لمبی لڑاں گے لڑاں گے تا لمبی لڑاں گے تا جتاں گے بھی جرور میں جیڈی آرز کر رہے ہاں سی کہ سانو اینا کنونہ دے خلاپ اپنے بچے ہیں دی جندگی نو جہونتیاں رکھن دے لئی اونا نو سننا دی سلامتی دے لئی ایک جو ٹھوکے لڑن دی لوڑا ہے نو جڑیا ہویا ہے کل میں تکری بارڈر تے گیا بڑی ودیا گال میں نو تو ملیا جڑی نمی سانچ چو میں گال کر رہے ہاں سی تکری بارڈر دے اوٹے کسے راتھی کھا پایا ہے نا گیڑے ساڑے ویرنے حریانے آلے اینا دی خواب دا نار راتھی اونا نا نے سانوے کہا بھی ساڑے کرے بچے دا جانم ہویا ہے اسیو دا جانم دن مناؤنے آئے مناؤنے چاوڑے آئے تیسی توہ نو سارے نو سدھا دنے آئے کہ تُسی ساڑے اوس بچے دے جانم دن دے موقع دے ساڑے کرے آئے ہو اندازہ لائے ہو ساڑی کوئی رشتے داری نہیں اونا نا لہا کوئی رشتے داری نہیں اونا نا لہا اونا نا لہا نیک سانچ سمجھی یا تے سانچ پالن دا یتن کر رہے نے تے ساڑے اپنے والوں میں بھی جڑے اپنے پریوار ہو تھے بیٹھے نے ٹکری بوڑھ رہتے انہ نے پرٹوگرام رکھیا کہ ایسی چاوڑے ہیں انہ نے کل میں تو منجوری مانگ دے سکے بھی سانوں دے ہو تے گروہ دے دربار دی گل ہے انہ نے کہا بھی ایسی ہے تھے خند پار سا پرکاش کروا کے تے سارے حریانے دے جڑے بھیرنے انہوں نے ہوئے دے بھائی شامل کرنا چاوڑے ہیں نمی تراندہ پیار نمی تراندہ پیٹھت بندی نظر آ رہی ہے تے ایک تراندہ سرکار دے موں تے تماشا ہے جیڑا ساڑی سانج نوں توڑندا یتن کر رہی ہے انہوں اسی وارننگ دیتی ہے اس طرح دے تریقیان دے نال ایک چیلنجہ سرکار نوں کہ لکھ یتن کر لے ساڑی سرکار سن نوں توڑندا اسی ٹٹانگے نہیں اسی ایک تا بنا کے چل رہے ہیں تے ایک تا بنا کے چلانگے اور اے سیکتہ دی بہت بٹی لوڑ ہے ہریانے دے نوجوان ساڑے بیچنے میں کے دن پہلا بھی اتھے بینتی کر کے گیا سی میرے دوستوں پنجاب دے نوجوان بھی بیچ پھر دینے ایک غلطہ تہان رکھے ہو تُسی بھی ٹریکٹر تے جا رہے ہو ہریانے آلے بھی ٹریکٹر تے آ رہے نہیں تُسی سارے نوجوانوں یوٹھوں گبروںوں ساڑے ماندے بیچے ہندہ بھی میں پہلا نگنا ہے جی تُو پچھے ہٹا میں پہلا نگنا نہیں تُسی اے ماننے ہو کہ تہاڑا ہریانے آلے بھیر نے چھوٹا بھیر بن کے ایک ڈیوٹین بھائی ہے کہ ساڑے بڑے بھیر دے ہوتے آج جے کوئی سرکار کسے تراندہ وار کر دیا ہے تے چھوٹے بھیر دی جمعہ واری بن دیا ہے کہ آپ دے بڑے بھیر دی پیٹھتے کھڑے اور وہ کھڑے نے ایرائیس ویلے ساڑے یوٹھنو میری اپیل آئے کہ جو ننو سچنگوں چھوٹے بھیر مانن کے چھوٹا گلتی کر جاندہ ہوندہ ہے چھوٹے دی گلتی نو گلتی نی مننا اونو کہنا ہے کہ تُو میرا پرہاں ہے کوئی گلنی تُو ننگ میں پاس میں تنو رشتہ دینا ہے اینے نال ساڑھی مطرتہ بدے گی ساڑا پیار بدے گا اور او پیار دی ساڑنو بہت لوڑ ہے اگر اسی ایک تا بنا کے رکھیے لڑائی لمبییا سرکار نے چالا چلنیا ہے بہت چالا چلنیا ہے سرکار نے ساڑی ایک تا نو توڑنو آجتے سانو لوڑ آجتے ایس ایک تا نو دوبارہ مجبوط کر کے بڑی پدر دے ہوتے لڑائی نو لڑن دے لی ایک جوٹ ہوکے لڑیے میں ایک کوئی انتی کر کے گل سمابت کنا آیا آرہا سی گا بیانا سرکار دا وہ کندہ 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 دے لڑا آجتے اگری کلچر منیسٹر ہیں کندہ سانو درسن کنون دے بچ کالا کی ہے تے جدو کنون دے بچ کالا شب د ورت رہا سی نا وہ دو ہس رہا سی میکن ایٹی بھی شرمی سرکار دی کہ اس پورے ورڈ دے بچھو تھو تھو ہو رہی ہووے تے اے جا کے پارلیمنٹ بھر کے ماندران دے بچ بیٹھ کے اے جا کے بھتے بیٹھ کے حق کے مار کے حسن تا وہ کیوں نہ دو امید رکھی جا سکتی ہے تے میں پھر بھی آج پریسدے ماردیم دے رہی دست دینا چونہ کنون چکالا کی ہے سب تو بڑی کرلا کالا شب د کیوں بھرتیا جندہ ہے کالا کالے شب دا ارث کی ہندہ ہے چٹا تے کالے دا کی مطلب ہے چٹا ہے اجل چٹا ہے ساپ سترا تے کالا تندلا کالے دا مطلبہ پاپ کالے دا مطلبہ کہر کالے دا مطلبہ گناہ گار کالے دا ارثی ہے اس قنون دے بچ کالا کی ہے اس قنون دے بچ کالی پاپنا ہے اس قنون دے بچ کالی نیت ہے اس قنون دے سوچ کالی یہ ہے اس قنون دے رہی چاہے ہو ننے لکھ باری کہا بہت باری کہیں دے ننے ننے ایکسپارٹ کے ایک شب د بھی کڑ کے بخاؤ جتے کہا ہوئے کہ کسان دی جمین جائے گی پر اسی صد کر کر کے دس چکے آئے ہیں کہ کسان دی جمین لوک میں ٹھنگنا لینڈ دی نیت آئے ہیں اس کر کے قنون کالا ہے ایک قنون اس کر کے کالا ہے ساڑھا کوئی لڑکا نوکریتے جاندہ ہے جب کوئی میمبر پنچیت جتدہ ہے ایک قسم کھا دی جاندی ہے سویدہان کھا دی سویدہان دی قسم کھا دی جاندی ہے کہ سویدہان دے مطابق کم کرانگے اس سویدہان جو کہندہ ہوتے ہیں ہار چلانگے سارکار نے ایک قنون بناؤن لگیا کیتا کی ہے اور میں کالے دا ایک ہور پہرہ داست دیا تو انہوں کے کالا کی یہ دے چھ ایتھے ایک دوباری راجیل صاحب یہ گلدہ اس کے گئے نے لیکن کہیں بری ایسی پولی جانے آ جا جو نا دی تازہ جڑیاں گلہ آ رہی انہوں نے جباب دے رہی آسی ایک دے بچ کالا دوستوں ایک ہے کہ سویدہان دے انسار سینٹر گورنمنٹ نو اگری کلچر دے ایک نون بناؤن دار آئیٹی نی پہلی گل جس کالا دے بچ جا کے جس انٹری دے بچ جا کے کنون بناؤن دی گل کی تھی انہوں پڑھوں گے تسی سویدہان نو سویدہان نو پڑھ کے دیکھ لیو جیڑا مرجی تو آڈے چھو نوجوان سویدہان چکی لیکھیا ہے کہ سینٹر گورنمنٹ کنون بناؤن سکتی ہے کہ دے تے سٹاپ پھوڑتے تے اگے کاس تے بناؤن سکتی ہے ٹریڈ تے سٹاپ پھوڑتے ٹریڈ تے کنون بناؤن سکتی ہے تے کسان جڑا کم کردہ ہے ٹریڈ نہیں کردہ یہ مارکیٹنگ کردہ ہے پہلا فرق دوسری فرق ہی ہے کہ کسان پیدا کی کردہ ہے سٹاپ پھوڑ نہیں پیدا کردہ کسان پیدا کردہ ہے پھوڑ گرین سٹاپ پھوڑ ہوندہ آٹا پھوڑ گرین ہوندی ہے کنک سٹاپ پھوڑ ہوندہ ہے چولہ پھوڑ گرین ہوندہ ہے چونہ کنون مطابق کنون بناؤن دا رائٹ نہیں سی جے کنون نو توڑیا ہے جے سویدان دی لنگڑا کیتی ہے تا اپنے آپ دے وچ ایک کنون کالا ہے اس کنون دا چٹا پک دا سے سرکار ہے کہ کڑے پک تو ایک کنون چٹا ہے ایک ایک لائن دے ہوتے بیس ہو چکی کیا ہے جیڑیاں کہیں دے نے کسان نیت نیتا سانو داس نہیں سکے تا میں پچھنا چاونا ہونا لوکاں تو جیڑیاں جے گلنا کر دے نے کہ جیڑیاں تسی نو گلتیاں ٹیک کیتیاں نے جیڑے من رہیوں بھی گلتیاں سودہ کرلوں تیار ہیں وہ کتھوں آیاں وہ کینے دسیاں کےڑی بیس دے بچوں تسی کڑ کے لیے آئے ہوں وہ کسانہ نے میٹنگاں دے بچ بیٹھ بیٹھ کے دسیاں کیا کل کمیانیاں کنون نے بچہ نکس نے وہ مندینے سرکار نے سویس کر کے ایس ساریدہ سارا سسٹم ساریدہ سارا تہچائے کنون بناؤں دی نیت کالی ہے نیت کھوٹی ہے کسان دی جمین اور ساڑا جیڑا آم خپتکار ہے روڈی کھانوالا روٹی کھانوالا جی نے روٹی کھانی آئے انہ دی روٹی انتہ دی مہنگی کرن دی سوچنا لے ایک نون لے کے آن دے انہ دی سوچے سی ایس کنون نو لے کے آن دے بچہ کہ کسان نو او دی فسل نو مٹی دے پہا لٹ لیا جائے اور اگے کھپتکار نو او سونے دے پہا دے بچ بہت مہنگے ریٹاں دے اتے بیچ کے دو ننو لٹیا جائے تاکہ کارپورٹ لوکا نو امیر کنانیا نو بڑنیا فیکٹریاں دے مالکا نو سستی لیبر مہیا کروائی جا سکے سو ایک اللہ بہت نے جڑی ایدر لے پاس نو اپا نہیں جانا سو میری اینک مہنتی پروان کرے ہو میرے دوستو جیڑا اٹھارا تریق نو ریل روکوں دا پروگرام ہے اور ریلانیا پٹڑیاں دے پورے دیش دے اندر پر ٹیسٹ ہونا ہے او دے تے مجارے ہونے نے او بڑے شانتی پوروک تنگ دے نالا پاو کرنے ہیں اور ایک تا بنا کے انہوں کرندہ یتن کرنا ہے اور پوری شانتی بنا کے رکھنی ہیں او پروگرام پورے دیش دے وچ سفلتا پوروک ہوئے تاکہ اپنا جڑا اندولن دا اگلا چارنا جڑا اگلے کپڑا پڑا دے وچا پا پیر رکھ کے اگاں والنو وضنا شروع کریے وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح موسیقی